دیکھو جی آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹیسٹر کی خوبصورتی یہی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے دو دن ہماری اترے سے مشکل چلے گئے کیونکہ ہمیں اور جب ہم نے ٹاس جیتا تو ہم نے صرف ڈیسائی ڈیسئے کیلئے کیا تھا کہ ہم ارلی آن وقتے لے سکے مگر آپ کو آپ سب کے سامنے کہ جس طرح ہم نے مطلب آپ کو ہاف چانچز بھی ٹیسٹر کیٹر میں لینے پڑے گئے جس طرح بڑے پلے جس طرح ملیمسن کا تو یہ ہے کہ اس کو چانس ملے تو اس طرح ان لوگوں نے سروائیف کیا اس مشکل ٹائم میں اور پھر ان لوگوں نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا ہماری لیے مگر اس کے بعد ہمارے لڑکوں نے بہت ہی اچھا کمبیک کیا ہماری بولنگ لڑکوں نے کافی اچھے بولنگ کی ہے بیڈنگ ہماری لڑکوں نے کافی اچھی کی ہے مگر یہ ہے کہ یہ ایک پریشر گیم ہوتا ہے یہ ٹیسٹر کیٹ ایک پریشر گیم ہوتا ہے جس طرح آپ نے دیکھے صبح سے دیکھے ہم نے شام تک سروائیف کیا ایٹ دی اینڈ پریشر پڑا ہے ایک ویٹ گیری پریشر آیا تو سارے پانچ چین وکٹ ہماری نجل جلد کلپس ہو گئی مگر یہی خوبصورتی ہے ٹیسٹر کیٹ کی دیکھیں جی آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جو ٹاپ آرڈر ہے الحمدلاللہ ہمیشہ پرفارم کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ پرفارم کرے بھی آگے میچز میں بھی توڑی سی کنڈیشن مشکل ہوتی ہے مگر میرے خیال سے نئے بولز اپنر کا کام ہی ہوتے کہ سی آف کرے اور پرفارم کرے پھر لمبا سے لمبا سکور کریں مگر بہرحال یہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے شاید آپ یہ یہ کہ ہماری محنت میں توڑی سی کمی ہو اس وجہ سے ہمیں توڑی مشکل سامنا پیش کرنا پڑ رہا ہے مگر یہ کہ میں تو ہمیشہ ریزلٹ میں اس چیز پر رکھتا ہوں کہ ہماری جتنی محنت ہوگی اتنا ریزلٹ ہوگا مبارک باد پر دیتا ہوں فواد بھائی کو جنہوں نے جو پیشے کے پہل اپلے تھا جنہوں نے اتنے ٹائم پر سپینڈ کیا ویکٹ پر اور اس کے بعد اب یہی ہے کہ جو می میں گیا ہوں تو آج میں نے اس کو یہ کہا کہ ہمارے ہم رنز زین سے نکال لیتے ہیں کیونکہ جس طرح لیون ویکٹ گیری ہے کل مطلب ہمارے اوپن آؤٹ ہو گئے ہیں صبح آج اجوبہ آؤٹ ہو گئے تو میں نے فوق بھی کوئی کہا کہ صرف زین میں آپ لگوں کہ تین سو بول تین سو بول میں نے کہنے لیں دو سو اسی دو سو نب میں نے کہنے لیں تو ہمارے زین میں صرف ہی تا ہے اس لئے پھر ہم نے زیادہ پینک نہیں ہوئے ہم لمبا چلتے کہ نہ رنز کو سچو نہ بورڈ کا سوچا صرف پلین سمپل رکھا اللہ باقی نے مدد کی برحال مگر میں میرے خیال میں ہماری محنت کمی تھی اس وجہ سے ہماری ویکٹے ان کو لینے پڑی شایدہ میں ایسی چیز پر بلیف کرتا ہوں کہ ہماری محنت میں کمی تھی آپ ضرور کریڈٹ دیں گے نیل ویگنر کو جو اس کی ٹو جو ہے نا انجیڈ تھی فریکچر تا وہ کر رہا تھا پوری نیوزیلینڈ کی عوام کو پوری نیوزیلینڈ کی قوم کو اس پر جو نا فخر ہے نیوزیلینڈ کی قوم نے تو فخر کرنا ہی کرنا ہے حالانکہ ہمیں خود بھی اس چیز کا ہمیں بہت مزہ آیا کہ جس بندے نے جس کے پاؤں میں فریکچر کر رہا ہے الحمدلہ ہمارے پاس پاکستان میں بھی ایسے بہت سے پلیئر ہیں جو فریکچر کے ساتھ کلتے ہیں ایفرٹ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مگر آپ کے سامنے ہے کہ جس بندے نے کر دیا تو ضرور آپ اس کی جو انا تعریف جو انا بجا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں گے اور جہاں تک کراسچر کی بات ہے تو سٹل سیریز آنا ہے بھی اور ہمارے لڑکے الحمدل اور جن 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 پر رنز ڈیو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اگلے میچ میں رنز کریں گے انشاءاللہ ہم اگلے میچ جیتیں گے اللہ کے حکم سے سیریز برابر کریں گے